بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کانسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو پاکستان کے اندر سولر پینل کے تعدادنی ریڈز کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے سولر پینل خریدنا ہے تو کس طریقے سے آپ اوریجنل اور ڈاکومنٹڈ اور اے گریڈ سولر پینل یا اے پلس سولر پینل خرید سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کے اندر یہ دوخہ بہت زیادہ ہے اس وقت دو نمبر مال بھی مارکیٹ کے اندر بہت بڑی تعداد کے اندر آ چکا ہے اور اس چیز کی پہچان کرنا خریدار کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے کہ کون سی چیز ایک نمبر ہے اور کون سی چیز دو نمبر ہے کیونکہ آپ نے پیسے ایک نمبر کے دینے ہیں تو یقینی طور پر آپ ایک نمبر چیز کے ہی طلبگار ہوں گے جس چیز کے آپ نے پیمنٹ کی ہے وہی چیز آپ کو دی جائے عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کمپنیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آ کر آپ تین کلو وارڈ پانچ کلو وارڈ یا دس کلو وارڈ کا سسٹم انسٹال کر دیں ان کے بندے آتے ہیں اور وہ سسٹم انسٹال کر کے چلے جاتے ہیں ریسنٹلی ہمارے ایریے کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو بھی بنا کر آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دوں کہ دراصل اس مالک نے جب سولر سسٹم لگوایا تو لگانے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کی پرفارمس جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں ہے اس نے اپنے کسی دوست کو چیک کروایا جس نے آرڈی ایک بڑا سسٹم لگوایا ہوا تھا جب اس نے آ کر چیک کیا تو وہ اس کو پلیٹیں گھڑ بڑ نظر آئیں اور سارا جو سولر سسٹم ہے وہ پرفارم کرتا ہوا نظر نہیں آیا تو اس نے اس کو بتایا کہ یہ پلیٹس دو نمبر ہیں اور جب اس نے مزید اپنی تسلی کی تو اسے پتا چلا کہ یہ معاملہ گھڑ بڑ ہے اس کے ساتھ دوخہ کیا گیا ہے تو اس نے ان کو کمپنی والوں کو بلایا اور ساتھ منیجر کو بھی کال کر کے بلایا کہ آپ بھی تشریف لے آئیں اور جب آئے تو انہوں نے بتایا اس کو کہ یہ سارا سسٹم اٹھائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور میری پیمنٹ واپس کریں اس پر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہیں نظر آیا کہ اب بندے کے جو مزاج ہے وہ بگڑ چکا ہے تو پھر انہوں نے معذرت بھی کی اور پھر دوبارہ اریجنل مال لاکر انسٹال کیا اس کے بعد سے اب تک اس کی پرفارمس کافی اچھی ہے اور وہ بہت زیادہ مطمئن ہے تو اس طرح اگر آپ دوست سولر سسٹم لینے جاتے ہیں سولر پینلز لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کس طریقے سے ان دوخے باز اور فرادی لوگوں سے باش سکتے ہیں دراصل آج کل مارکیٹ کے اندر ایران اور افغانستان سے جو مال آ رہا ہے وہ سمگڑ مال ہے وہ نانڈاکومنٹڈ ہے اور اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہوتی اور اس میں رسک ہے کہ آیا آپ نے جو مال خریدہ ہے وہ آپ کو اچھا پرفارم کرنے والا ملا ہے یا کہ اچھا پرفارم کرنے والا نہیں ہے موسٹلی اس کا ریٹ عام طور سے دکاندار کام دیتے ہیں اور جو گاگ ہے وہ لالچ میں آ کر یہ چیز اٹھا لیتا ہے اور وہ گرانٹی دیتے ہیں کہ جی یہ ای گریڈ ہے ڈاکومنٹڈ ہے وغیرہ وغیرہ لیکن وہ نہ ہی ای گریڈ ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کمپنی کا بنا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ لوکل منفیکچرنگ ہوتی ہے یا پھر بی گریڈ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن کو وہ پاکستان کے اندر لال آ کر سیل کر رہے ہیں تو اس دوکھے سے آپ ہر صورت بچیں اور اس کی پہچان کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو میں مختلف پوائنٹس بتا دیتا ہوں اگر آپ ان کو آزمائیں گے وہاں پر جا گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اے گریڈ یا اے پلس جو سولر پینل ہے یعنی جس کی پیمنٹ آپ کر رہے ہیں وہ ہی خرید کر لائیں گے عام طور سے جب لوگ سولر پینل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ سٹیگر کو سکین کرتے ہیں سٹیگر کے اندر بھی ابھی اتنی دونمری ہے کہ لوگوں نے سٹیگر بھی ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ اس پر چسپا کر دیتے ہیں اور جب آپ سکیننگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ اوریجنل کمپنی کا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے لیے بہترین حل ہے کہ آپ دکانداروں کے پاس میٹر موجود ہوتا ہے یا تو ان کا میٹر استعمال کر لیں یا پھر اپنا ایک میٹر لے جائیں اور وہاں پر اس کے آن سپارٹ امپیرز چیک کریں اور وارڈز چیک کریں مثال کے طور پر اگر آپ بارہ ایک بجے سولر پلیٹ کو دوب کے اندر رکھیں گے اور اس میٹر کے ساتھ آپ ڈریکٹ کریں گے تو آپ کو اس کے وارڈز اور امپیر نظر آ جائیں گے کہ جتنے یہ دکاندار بتا رہا ہے یا جتنے کمپنی کلیم کر رہی ہے اتنے ہی وارڈز اور امپیر ہمیں مل رہے ہیں کہ نہیں ابھی گرمیوں کا موسم ہے پاکستان کے اندر موسم شدید ہوتا ہے اور اتنی سخت گرمی کے اندر بھی اگر وہ وارڈز اور امپیر پورے نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پلیٹ اوریجنل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلاس کے اندر والی سائیڈ پر بارکوڈ بنا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی آپ سکین کریں تو اس سے بھی بہت زیادہ تسلیح ہو سکتی ہے کہ یہ جو کوڈ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ پلیٹ اوریجنل ہے آج کال جو ایک ریٹ کے ڈاکومنٹڈ سولر پینلز کے ریٹ چال رہے ہیں وہ چالیس سے بیالیس روپے یا چالیس اور پینتالیس روپے ہیں یعنی ہیمو سیون اور ہیمو سکس کے جو ریٹس ہیں وہ اس کے راؤنڈ آباؤٹ ایچاد رہے ہیں چالیس سے لے کر پینتالیس روپے کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں اگر کوئی دکاندار آپ کو یہ آفر کرتا ہے کہ یہی چیز میں آپ کو آج کی ڈیٹ میں چھتیس یا پینتیس روپے کی یا اٹھتیس روپے کی دیتا ہوں تو یہ مارکیٹ کے اندر ریٹ نہیں ہے اس وجہ سے آپ سمجھ جائیں کہ جو ریٹ مارکیٹ کے اندر نہیں ہے اور آپ کو وہ مل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے مال کے اندر کوئی نہ کوئی فالٹ ہے جس کی وجہ سے وہ سستہ کر کے دے رہا ہے آپ کو جو چیز وہ آپ کو چھتیس یا اٹھتیس میں دے رہا ہے وہ اس سے بھی کم قیمت کی ہے لیکن وہ آپ کو اے گریٹ یا ڈاکومنٹڈ کر کے کمپنی کا مال کر کے سیل کر رہا ہے دوسرے الفاظ میں وہ کھلا کھلا دوخہ کر رہا ہے لہٰذا کوشش یہی کریں کہ لالچ میں نہ آئیں اور پراپر جو کمپنی کا مال ہے اور جو بڑے دکاندار ہیں ان سے خریدیں جو پرانے دکاندار ہیں ان سے خریدیں ایسا نہ کریں کہ جو نئی دکانے ہیں ان کے پاس جا کر اگر آپ مال خریدیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جب آپ کلیم کرنے کے لیے چھ ماہ بعد یا سال بعد دوبارہ جائیں کیونکہ جو کمپنی کی ورانٹی ہے وہ تو بارہ سے پندرہ سال کے درمیان ہوتی ہے اگر آپ ایک سال بعد جاتے ہیں اور وہاں پر وہ دکان ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ کس طریقے سے اس دکاندار سے یہ کلیم کر سکتے ہیں جبکہ اگر آپ بڑے دکاندار چوز کریں گے جو کہ سالہ سال سے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ آسانی کے ساتھ جا کر اگر کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی ہوتا ہے تو آپ ورانٹی کلیم کر سکتے ہیں یا پھر شکایت اپنی درج کروا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے اس مسئلے کو حال فرمائیں اورینل سولر پینلز کے جو ایک بڑی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے تار کی ڈبیاں ہوتی ہیں جہاں سے تار باہر نکر ہی ہوتی ہے وہاں پر پراپر کمپنی کا نام لکھا ہوتا ہے اور جو آپ کو دو نمبر سولر پینلز ملیں گے یا لوکل بنے ہوئے یا رپیرڈ یا مینٹیننس ہوئے ہوئے سولر پینلز ملیں گے ان کے اندر آپ کو اس طرح کا معاملہ نظر نہیں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ جو بیک سائیڈ پر سٹیگر لگا ہوا ہوتا ہے کمپنی کا وہ بھی پراپر صفائی کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر اور پھولا ہوا نہیں ہے یا ٹیڑا نہیں ہے یا کسی جگہ سے کٹا کٹا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ بہت زیادہ امکان ہے کہ یہ اوریجنل مال ہے لیکن اگر وہ سٹیگر اکھڑا ہوا ہو ٹیڑا ہو یا اس کا جو پرنٹ ہے وہ بہت زیادہ مدعم ہو یا اس کی جو سیائیہ وہ پھیلی ہوئی ہو کسی طرح سے بھی اگر سٹیگر کے اندر آپ کو گڑھ بڑھ نظر آتی ہے اس کے اندر فینشنگ نظر نہیں آتی تو پھر جو ہے وہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ جو پینل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے جب بھی کسی دکاندار سے آپ سولر پینل خریدتے ہیں تو اس سے جو بل ہے وہ کچھے کاغذ پر یا کسی کمپنی کے پیڈ پر مت لیں مسال کے طور پر مختلف دکانداروں نے پیڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں راف رائٹنگ کے لیے کسی فین منفیکچرنگ کمپنی کا پیڈ پڑا ہوا ہے یا وائر والی جو کمپنی ہے اس کا بل پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر نہ لیں بلکہ جو پراپر اس دکان کا پراپر پیڈ ہے اس کے اوپر بل بنوائیں اور پراپر ان کی سٹیمپ لگوائیں تاکہ اگر آپ کو کسی ٹائم کوئی کلیم کرنا پاڑ جائے کوئی قانونی کاروائی کرنی پاڑ جائے تو آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹس ہوں کہ ہم نے واقعہ ہی اس دکاندار سے یہ چیز خریدی ہے تو اس کو آپ پھر قانونی طریقے سے بھی ہینڈل کر سکیں گے یہ چاند گزارشات تھیں جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گزارش آپ دوستوں سے یہ بھی ہے کہ لازمی طور پر آپ کوشش کریں کہ پراپر جو کمپنی کا مال ہے جو اے پلس گریڈ کا ہوتا ہے وہ خریدیں اور ڈاکومنٹڈ مال ہو اس کو خریدیں باقی تمام جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں ان پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ اوریجنل مال ہی خرید کل گھر لائیں گے اگر ابھی سولر پینل کے ریڈز کی بات کریں تو سولر پینل کے جو ریڈز ہیں وہ آپ کو پاکستان کے اندر 38 روپے سے لے کر 45 روپے پر وارڈ کے درمیان ملیں گے مختلف کمپنیز کے اور مختلف مارڈلز کے ریڈز ہیں جس طرح ہیمو سکس کا ریٹ آپ کو 42 روپے ملے گا ہیمو سیون کا ریٹ آج کی ڈیٹ میں آپ کو 45 روپے ملے گا اور توقع یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اور خصوصی طور پر عید کے بعد مزید بھی انشاءاللہ پینل کی قیمتوں کے اندر کمی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یہ تھی میری آپ تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے برائے کر ہم اسے لائک کر دیجئے اور اگر چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا دیسے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو برواقع مل سکیں اور آپ ان معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کمنٹ کے اندر لازمی طور پر اپنی قیمتی آراز سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں تاکہ ہم مزید بہتر اور میاری ویڈیوز آپ کے لئے بناتے رہیں اور وہ ویڈیوز بنائیں جن کی آپ کو ضرورت ہے ابھی تاکہ لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئی ویڈیو میں